اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو آج میں جو ویڈیو بنانے والی ہوں وہ چوہوں کی متعلق ہے ہر گھر میں ہوتے ہیں ایک بھی گز جائے تو چوہوں ہمیں بہت زیادہ پریشان کر دیتے ہیں ان سے بچنے کے لئے ہم کافی ٹوٹ کے عزماتے ہیں لیکن وہ کام نہیں آتے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر لیں اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ریمیڈی بنانا جو آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی اچھی جس سے آپ کے گھر میں ایک بھی چوہا نہیں دیکھے گا وہ فوراں سے بھاگ جائیں گے اتنی اچھی چیز میں بنانے والی ہوں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ڈالنا ہے آٹا اس میں آپ کے پاس جو بھی ہو آپ اس میں چاول کا آٹا گندم کا آٹا اس کے علاوہ بیسن بھی ڈال سکتے ہو کیونکہ یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ چوہ شوک سے کھاتے ہیں تو وہ ہم بنا لیں گے اتنی اچھی کہ آپ لوگ چوہوں سے ہمیشہ کیلئے چھٹکارہ حاصل کریں گے یہ میں نے لیا ہے سرکہ سرکے سے ہم اس کو بنائیں گے آپ کے پاس سرکہ نہ ہو تو آپ لیموں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن لیموں سے زیادہ جو اثر ہوگا وہ اس میں ہوگا تو آپ اسی سے بنا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا یہ آپ کو کہیں پہ بھی مل جائے گی قریبی دکانوں میں اگر نہ ملے تو آپ پھر لیموں کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے ہم نے اسی کے ساتھ ہی پورا بنانا ہے پانی مکس نہیں کرنا کیونکہ اس سے جو بنے گا تو وہ بہت ہی اثر ہوگا چوہوں کو بھگانے کے لیے بہت ہی اچھا اور یوسفل ٹپ ہے آپ لوگ لازمیں اپنے گھر میں ٹرائے کر کے اور مجھے کمٹ سیکشن میں لازمیں بتائے گا کہ آپ لوگوں نے بنایا ہے اور کیسا اثر ہوا ہے اس کا تو چوہ اگر ایک بھی گھج جائے گھر میں تو کپڑوں کے ساتھ ساتھ کھانے کی چیزوں کو بھی بہت زیادہ خراب کر دیتے ہیں میں اس میں ڈیٹیرجن ڈال رہی ہوں ایک چمجر جو سرف ہوتا ہے وہ کوئی بھی کمپنی کا آپ کے پاس ہو وہ آپ لوگ ڈال سکتے ہیں تو اس میں یہ ڈالنا ہے کیونکہ یہ جو وینیگر اور سرف جو رییکشن کرتے ہیں تو وہ ایسی ایسی چیزیں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کہ چوہوں کو اتنی گھٹن ہو اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہوئے وہ سب کے سامنے نکل کے بھاگنا شروع کریں گے اور جہاں سے گھر سے باہر نکلنے کا راستہ ہوگا وہ باہر جائیں گے کیونکہ اتنی گھٹن ان لوگوں کو اس کی کھانے سے ہوگی تو وہ فوراں گھر سے بھاگ جائیں گے اور یہ تقریباً آپ جہاں رکھتے ہیں تو وہاں سے صبح بچوں کے لئے اٹھا لیا کریں اور اس کے بعد آپ رات میں پھر سے رکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو لگے کہ چوہے بھی ہیں تو اس میں میں چار عدد میرچیں ڈال رہی ہوں ہری میرچیں تو ہری میرچیں نہ ہو تو آپ لال میرچ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہری میرچیں زیادہ اثر ہوتا ہے اس میں کیونکہ اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی زیادہ تیز ہوتی ہے تو اس میں میں نے بالکل کوٹ کے یہ دیکھیں میں نے اس کا تقریباً پیسٹ کی طرح بنا کے اس میں ڈالا ہے تو ویسے ہی آپ لوگ ڈالیں لیکن میرچیں تیز ہونی چاہیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم میرچیں لے آتے ہیں تو وہ بالکل شملا میرچ کی طرح ہوتے ہیں بالکل بھی تیز نہیں ہوتے لیکن آپ نے تیز والی میرچیں لینی ہے جس کو آپ کوٹیں گے تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی تیز ہیں کیونکہ اس کی سمیل جو ہے وہ پورے کمرے میں یا پورے گھر میں آ جائے گی تو اس کو میں اچھے سے مکس کروں گے اس کو تقریباً کریم کی طرح پیسٹ کر کے بنانا ہے یہ دیکھ لیں کتنے اچھے طریقے سے یہ بن چکا ہے تو میں اس کو کسی پیپر نیوز پیپر یا کسی پیپر کے اوپر اس کو لگاؤں گی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پیپر کے اوپر ہی کیوں لگا رہی ہوں میں کیونکہ پیپر کے علاوہ ہم اس کے گول بنا سکتے ہیں ایسے ہی رکھ سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے پیپر بھی اس ریمیڈی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے یہ بھی اسی کے ساتھ ہونا لازمی ہے کیونکہ یہ پیپر کے ساتھ کہیں گے تو اس کا بھی بہت اثر ہوتا ہے اس کو اسی کے ساتھ ہی بنانا اور پیپر کے اوپر ہی لگا کے آپ لوگوں نے جہاں جہاں چوہیں ہیں وہاں ڈالنا ہوگا کیونکہ اس کا بھی بہت کردار ہے چوہوں کو بھگانے میں تو یہ بھی ایک حصہ ہے اس کا تو اس کو میں رول بنا لوں گی اور اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے بلکل آپ لوگوں نے کرنے ہیں اور بیچ میں سے بلکل برابر برابر کرنے ہیں کیونکہ کہیں پہ پیپر کے بیچ میں رہ نہ جائے تو آپ کسی بھی یہ چیز کے اوپر کر سکتے ہیں میں نے یہ پیپر ہی لیا ہے نیچے رکھنے کے لئے کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ برطن زیادہ خراب نہ ہو تو بہتر ہے تو میں ان کے ایسے ہی بلکل آپ کر رہے ہیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے بنا کے ہر جگہ رکھیں جہاں جہاں آپ لوگوں کو لگے کہ یہاں پہ چوہے آنے کا خطرہ ہے یا آپ لوگوں کی چیزوں کو وہ خراب کرتے ہیں کھانے چیزیں کی چیزیں ہیں کھانے پینی والی جگہ پہ رکھیں کیچن میں رکھیں کیچن میں رات کی ٹائم رکھیں آپ لوگ صبح وہاں سے فوراں اٹھا لیں کیونکہ گھر میں اگر بچے ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں اور ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ موہ میں نہ ڈال لیں تو اس لیے اس چیز کا آپ لوگوں نے لازمی خیال رکھنا ہے یہ دیکھیں بند کے تیار ہیں صرف دس منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو پانچ منٹ میں یہ بند کے تیار ہو جائے گا کونوں کو انہوں میں زیادہ رکھیں کیونکہ چوہے اکثر کونوں میں ہی جاتے ہیں اور رات کے ٹیم نکلتے ہیں تو کونوں سے ہو کے نکلتے ہیں دروازے کے پاس لازمی رکھیں کیونکہ وہاں پہ آنا جانا زیادہ ہوتا ہے چوہوں کا اور اس کے علاوہ اپنے کچن میں رکھیں کیونکہ کچن میں وہ کھانے پینے کی چیزوں پہ زیادہ تر آتے ہیں تو آپ لوگوں نے کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ہٹا کے پھر یہ رکھنا ہے تو رات کے ٹیم اپنا کچن سافت ذرا کر کے پھر اس کے دو تین جگہوں پہ رکھ دیں اس کے علاوہ فریج کے نیچے بھی رکھیں اس کے علاوہ کیبنٹ کے اندر بھی رکھیں تو یہ میری تھی آج کی ٹیپ امید ہے اب لوگوں کو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرے گا ملیں گے اگلے ٹیپ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ